بریازم امریکہ کا خودصورت ترین ملک ارجنٹینہ ارجنٹینہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو دنیا کے آخری کنارے پر واقع ہیں اس کا رقبہ تقریباً ساڑھے ستہائیس اٹھائیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے جبکہ آبادی صرف پینتالیس ملین ہے آبادی بہت کم ہے رقبہ بہت زیادہ ہے اس سے آگے کوئی آبادی نہیں ہے اس سے آگے پھر برفانی ایریا ہے جی بالکل اس ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہر طرح کا موسم ہے یہاں پر زمین بھی ہے پہاڑ بھی ہیں آبشاریں بھی ہیں جھیلیں بھی ہیں خوشکی بھی ہے سردی بھی ہے گرمی بھی ہے جنگل بھی ہیں ہر طرح کے موسم ہر طرح کا ماحول ہر طرح کے انوائرمنٹ اس میں ہے ارجنٹینہ دنیا میں کے فٹبال میں ایک بہت اہمترین مقام رکھتا ہے دنیا کے شہرہ اتجافتہ فٹبالر یہاں سے پیدا ہوئے ہیں جیسے آج کل میسی ہے دیگو تھا میرادونا تھا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ارجنٹینہ کو لوگ میرادونا کی وجہ سے کی نام سے جانتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ارجنٹینہ کو شہرت میسی نے دلائی تو یہ غلط نہیں ہوگا میسی، دیگو، میرادونا یہ ایک ایسے پلیار ہیں جنہوں نے ارجنٹینہ کو شناخت دی ارجنٹینہ خوبصورترین ملک ہے اس کے دار الحکومت کیپیٹل کا نام بیونس آئرس ہے یہاں پر ایک قبرستان ہے جسے ریکولیٹا سیمیٹری کہا جاتا ہے یعنی آؤ قبرستان چلیں یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو اگر آپ فائیو سٹار یا سیون سٹار قبرستان کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس کے اندر بڑے خوبصورترین گلیاں بنائی گئی ہیں اور ایک ترتیب سے قبروں کو بنایا گیا ہے وہ قبریں نہیں ہیں پورے محل ہیں پورا ایک جس طرح گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس طرح لوگ سجاتے ہیں اس طرح اس کو خوبصورتی سے قبرستان کو سجائے گیا ہے ہر قبر کا جو ایک محل مکبرہ ہے وہ دوسرے مکبرے سے رنگ میں خد و خال میں آرکیٹیکچر میں اس سے تھوڑا مختلف ہے یہاں پر انتہا کی خوبصورتی ہے یہاں کے لوگ ملنسار ہیں یہاں پر روزگار کے انتہا کے مواقع ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ ارجنٹینہ میں جاتے ہیں تو دو سال قانونی رہنے کے بعد ارجنٹینہ آپ کو پاسپورٹ دے دیتا ہے ارجنٹینہ کے پاسپورٹ پر ایک سو ستر سے زائد ممالک کی انٹری فری ہے اس میں یورپ پورا یورپ ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے ناروی ہے تمام یو کے سمیت تمام ممالک میں ارجنٹینہ کے پاسپورٹ سے انٹری فری ہے دنیا کے تمام جو ترقی افتہ ملک ہیں ان میں ارجنٹینہ کے پاسپورٹ آپ آسانی سے فری جا سکتے ہیں بغیر کسی ویزا کی اب اس کا آتے ہیں ویزا کی طرف اس کا اسلامباد میں امبیسی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کوئی اس طرح کی ہیں تین آپ کے پاس فوٹو کاپی ہونی چاہیے وائٹ بیگرانڈ کے ساتھ ہوتل بکنگ کنفرم ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کی ویب سائٹ پر ارجنٹینہ کی ویب سائٹ پر سرکاری ویب سائٹ پر ایک عود فارم ہے جو آپ نے بھرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا حلف دینا ہے کہ آپ وہاں جا کر چھوپ نہیں جائیں گے آپ ہر صورت میں واپس آئیں گے لیکن اگر آپ ساتھ پولیس کریکٹر سرٹیف کر لگا دیتے ہیں تو وہ سونے پر سوہاگہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک ٹریول پلان بھی اپنی ڈاکومنٹ کے ساتھ ان کو دینا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں جانا ہے اور میرا کیا مدہہ بغا پر اگر آپ کسی سے شادی کر رہے ہیں یا کس دوست کو ملنے چاہ رہے ہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے تو وہاں سے لڑکی سے آپ انوٹیشن لیٹر لیں اور وہ انوٹیشن لیٹر نوٹ ریپبلک ہونا چاہیے اگر آپ کسی دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں تو بھی اس سے آپ انوٹیشن لیٹر لیں اور وہ بھی وہاں سے سرکاری دفاتر سے نوٹ ریپبلک کرا کے آپ کو دے تو اس پر آسانی سے آپ کو ویزا لگ جاتا ہے اس کی جو ٹورسٹ ویزا کے فیر سے وہ ٹوٹل ایک سو پچاس دالر ہے وہاں پر مختلف اور بھی کٹا گریز ہیں جیسے سٹوڈنٹ ویزا ہے ورک ویزا ہے انویسمنٹ ویزا ہے مختلف اور بھی کٹا گریز ہیں لیکن آج چونکہ ہمارا ٹاپک تھا ٹورسٹ ویزا تو ہم اس پر اس کو کور کر رہے ہیں تو معزوز ناظرین ایک خوصورت ترین ملک میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایڈجسٹ ہونے کے کوئی چانس ہیں سو فیصد چانس ہیں اس لیے کہ یہ جو ماحول ہے یہ پاکستان انڈیا بنگالہ دیش وغیرہ کے لیے بہت موضوع ہے سوٹے بل ہے اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگ وہاں آپ کافی تعداد میں آباد بھی ہیں اور ارجنٹینہ کے لوگ ہیں وہ ان والے کے لوگ کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں اور بڑے ملنسار ہیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں امید ہے کہ آپ کوئی یہ ویڈیو آپ کے میار پر پورا ہوتر گی اگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دوسرک ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہ ہے کسی اور کی ضرورت مند کے کام آ جائے جو دنیا کے کسی ملک کے سہر تفریح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے